کہ آج ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے نئی نئی باتیں کی جاتی ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو پچھلی ہم آج سے تھوڑے دن پہلے جلسہ ہوا بھادر پورا میں کشن باک پر جلسہ ہوا تو میں نے اس جلسے میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائٹر وین میں کانگریس کے بہت بھائی لیڈر کے بارے میں کہی دیا تو پورے کانگریزیوں کو اتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی کہ آنے ایسا دکھ رہا تھا کہ ان کو سونا ان کا بیٹھنا ان کا آرام کرنا پورا برباد ہو گیا معنی ایسا وہ عصد الدین عویسی نے ایسا کہہ دیا یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا معنی یہ کانگریس کے اور یہ جو اپنے آپ کو سیکلر اور لبرل لوگ بولتے ہیں ان کا ایک اصول ہے تم سب کو بولنا گاندی پریبار کو نہیں بولنا اگر ہم بولے ہیں تو اتنا اتنا چیخیں مارے ہیں بعض لوگ تو لکھے کہ عصد الدین عویسی صاحب آپ اتنا پڑے ہوئے ہیں اتنا وہ فلاں وہاں سے پڑے یہاں سے پڑے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ ایسا بولنا اب کیا میں تمہارے سے پوچھ کے سکپ رائٹنگ پر بولوں تم جو بولیں گے میں بولوں تم کانگریس پارٹی کے دفتر کے تبلچی ہوگے گاؤ تم کون روک رہا تم کو مگر میری زبان تمہارے سونج کے مطابق نہیں چلے گی کر چلیے میں تو ایک لائٹر وین میں کہا تو کسی کانگریس نے کہا آپ کو زیب نہیں دیتا ارے زیب دیتا نہیں دیتا میری جوتی پر پہلے یہ بتاؤ کہ جمہو میں جو عاصفہ بچی کا ریپ ہوا تھا اس کا قتل ہوا تھا ان خاتلوں کی اور ریپ کرنے والوں کی تائید کرنے والا تمہارے نیتا کے ساتھ چل رہا ہے بتاؤ پھر کیا ہے یہ اس پر کوئی جواب دیں گے آپ تو بلنے نہیں کوئی بھی آ سکتا تھا کوئی بھی آ سکتا ہے تو پھر عاصفہ کیا کیا کرے ہوگے یعنی عاصفہ کا باپ بھی آئے گا اور اس خاتلوں کی تائید کرنے والا ہوئی آئے گا معنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خاتل کی تائید کرنے والوں کو اور ایک آٹھ سال کی بچی کے باپ کو بھی بلائیں گے یہ کون سا آپ کا حصول ہے یہ کون سا آپ کا طریقہ ہے کہاں جا رہے آپ مجھے گالی دو فقر نہیں پڑھ کچھ نہیں فرق پڑتا میرے کو جتنی گالی دے سکتے دو ڈکشنری میں جتنی گالی ہے خالی کر دو کچھ فرق نہیں پڑے گا مجھے کیونکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچائی ہے پھر ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ وکی لیگز آپ دیکھئے وکی لیگز دو ہزار نو میں یا جو بھی وکی لیگز آیا تھا اس میں کہا گیا ان کے لیڈر نے کہا کہ بھارت میں ہندوطوہ شدت پسندی کا بہت بڑا چیلنج ہے ارے جب آپ امریکہ کے ایمبیسیڈر کو یہ کہتی ہیں آپ تو سرکار میں تھے نا دس سال اور آپ کی حکومت تھی آپ نے کیا کیا اس ہندوطوہ کی شدت پسندی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے ارے پھر آپ کی کونسی سیٹنگ ہے ہم موڈی کے ساتھ بٹا دو میرے کو کونسی سیٹنگ ہے جب آپ کب کہا تھا آپ نے وکی لیگز میں کہا تھا دو ہزار نو میں آپ بین کرنا تھا ان تمام ارگنیزیشن کو آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے اکبر اویسی کو جیل میں ڈالا آپ نے جگن موہنڈڈی کو جیل میں ڈالا اور وہ جیل میں تھا تو میرے کو بھی جا ادرا جا کے بولو پرنب مکرجی صدر جمہوریہ کا الیکشن لڑ رہے ہیں جگن تمہاری بات سنتا آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا بھے آخر آپ کا چکر کیا ہے کونسا آپ ایسی سیٹنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں معلوم مہنے عجیب و غریب معاملہ ہے مہنے وہ کسی نے اچھا کام کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا یعنی ایک جو بھی کریں گے آپ بتائیے کونسا کام آپ کر رہے ہیں اور آپ ہم پہ ہوں گھنے جہاں کہ الیکشن لڑتے انہوں ان کے لڑنے سے انہوں جیت جاتے ہیں ارے کب تک بھولیں گے بابو میں مرد نہیں میرا بھائی مرد آپ کبھی دیکھیں کہ آپ میں کتنی کمزوری ہے امتیاز جلیل صاحب مہراشترہ سے آتے ہیں میں شکر گزاروں کہ تھکن کے باوجود بھی امتیاز صاحب آج کے جلسے میں شرکت کیے پندرہ سال کانگریس حکومت کی مہراشترہ میں پندرہ سال وہاں پہ کانگریس آج کون سے تیسرے نمبر پہ چوتے نمبر پہ چوتے نمبر پہ نمبر فور اب میں بولتا نہیں تو نمبر ٹو ہے بولتے ہم کو لکھ جا رہے ادھر ملا رہے نمبر فور ہے آپ نمبر فور ہے اب وہاں پہ امتیاز جل کے پیچھے پڑ گئے اے امتیاز تو کیا کر رہا ارے کیا کرنا ہمارا کام ہم کریں گے آپ چار نمبر پہ آگئے گجرات میں ہم تیرہ سیٹ لے کوئی بھی نہیں جیتے نہیں نہیں وہ حضر آباد سے شیروانی آئی تھی ہم کو پریشان کر دیا ارے تیرہ لڑے باقی سب چھوڑ دیئے لڑو جیتنا تھا نہیں ہر جگہ پر یعنی آپ کے ساتھ جب ہم تھے نائنٹین نائنٹی ایڈ سے جب چندرابابو نائیڈو متحدہ اندرہ پردیش میں بی جے پی کی تائید کیے نائنٹی ایڈ سے لے کر دو ہزار بارہ تک ہم کانگریس کی تائید کرے جب کیا دودھ کے دلے ہوئے تھے تمہارے دولے بھائی تھے ہم دو ہزار نینی آنوے میں ممتاز خان صاحب امیلے تھے راشے کے ریڈی اپوزیشن لیڈر تھے پھر دو ہزار چار میں تلگو دیس ہم گئی کانگریس آئی سرکار بنی دلی میں دو ہزار چار سے دو ہزار بارہ تک ہم سپورٹ کیے دو ہزار آٹھ میں نیوکلئر ڈیل کی بات آئی مندلس سپورٹ کی اچھا حد تو یہ کہ تلیں گا اس وقت آندرہ پردیش کے اسمبلی میں کرن کمار ریڈی چیف فنسٹر ان کے قلاف تحریک ادم اعتماد ان کی پارٹی لے کر آئی ان کے پارٹی کے ملے اپوس کرے کون سادی ہے مندلس سادی ہم چھوڑے دو ہزار بارہ میں کیونکہ ہدر آباد میں فساد ہو رہے تھے چاخو مارا جا رہا تھا راتوں میں حالات خراب تھے مگر اب ہم کو بولتے نہیں آپ بی ٹیم فل آن ٹیم ارے بھائی ایک بات سن لو میں پورے سیکولر پارٹی اس سے کہنا چاہ رہا ہوں میں الیکشن ہماری جماعت لڑے گی بھاڑے میں جائے تمہارا تم ہارو جی تو میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے میرے کو ایک بات آپ بتا دیجئے جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتے ہیں تمہارا کون سا سیکولر ازمیر کو بتاؤ تم آج مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے ہو تم اپنے پارٹی کے مسلمانوں کا نام لینے سے ڈرتے ہو اسد الدین ہوئے اسی تو دور کی بات تمہارے بازو تمہارے پارٹی کا مسلمان کھڑ رہنے کو تیار نہیں ہے جس نے اپنی زندگی لگا دی تمہاری پارٹی میں مثال کے طور پر بیہار میں لالو کی پارٹی ہے برسوں سے لالو کے ساتھ تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا جو امریکہ میں پڑتا ہے وہ واپس آئے گا بیہار کو تو ان کے پارٹی کے سینئر لیڈر نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ بھارت کو واپس متاؤ یہاں پر کوئی مستقبل نہیں ہے بولو ان سے پوچھو کیوں کہا انہوں نے آپ کی پارٹی کی ہے ان سے پوچھو آپ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی ہے اکیلیش یادف ملائم سماجوادیش یادف کی سیٹ اپنی پتنی ان کی جیت جاتی ہے بیگم صاحبہ اور کون ہار جاتے آزم خان ہار جاتے یہ کیا ہے بھائی بتائیے کیسے ہار جاتے آزم خان رامپور سے اور آپ جیت جاتے ہیں مہین پوری سے ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی آخر ون ایٹی سکس سیٹ دو ہزار انیس میں کانگریس اور بی جے پی لڑے کی تی جی تی کانگریس مندلیس تھی نہیں وہاں پہ پندرہ سیٹ پوچھو کانگریسیوں سے جب یہ چپتے سوالات میں کرتا ہوں تو بولتا نہیں تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں میں ایک علادین کا چراغ ہوں جن ہوں تمہارے پچھے آنے کو وہ کیا بولو بتاؤ آپ میں کیوں بولے رہے بھئے لائٹر وین میں بولا تم اتنا اس کو چلا میں نے پورے سوشل میڈیا پہ میری تخریر کو اتنا چلا ہے کہ جو لوگ نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لئے ماشاءاللہ